اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی السلام علیکم ناظرینِ گرامی آج کا ہمارا موضوع ہے عزمتِ قرآن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگاہ رہو کہ یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جس میں کوئی گھوٹ اور ملاوٹ نہیں ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ایسا خبر دینے والا ہے جو کبھی جوٹ نہیں بولتا محضر ناظرین کوئی بھی قرآن کا ہم نشین نہیں بنتا مگر یہ کہ اسے دو چیزوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی یا اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اضافہ ہدایت میں ہوگا اور کمی گمراہی میں ہوگی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ میں تمہیں قرآن کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یاد رکھنا کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں اس قرآن میں تمام بڑی بڑی بیماریوں کی شفاہ ہے اور وہ بیماریاں کفر نفاق بے دینی اور گمرائی ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان قرآن مجید کی تلاوت کرنا تم پر لازم ہے کیونکہ اس کی تلاوت کناہوں کا کفرہ جہنم سے ڈھال اور عذاب خدا سے امان کا وسیلہ ہے اے سلمان جب کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور قرآن مجید کے جتنے حرف اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں ہر ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک تسبیح خدا کرے گا اور اس کا ثواب اس مومن کو دیا جائے گا امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو اور اس کو یاد کر لو کیونکہ اللہ اس قلبک پر عذاب نہیں کرتا جو قرآن کا ظرف بن گیا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت توجہ سے سنے اس کا یہ سننا سونے کے سبیر سے بہتر ہے اور سبیر جمن میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سوائے اللہ جللہ شانہ کے ہر شئے سے افضل ہے جس نے قرآن کی توقیر کی اور اس نے خدا کی توقیر کی اور جس نے قرآن کی عزت نہ کی اس نے اللہ کے حق کو حقیر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا احترام تم پر اسی طرح فرض ہے جیسے باپ کا احترام بیٹے پر فرض ہوتا ہے حاملانِ قرآن رحمتِ خدا میں لپٹے ہوئے ہیں اور نورِ الہی کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں ناظرین اگر ہمیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ نگے بان